بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں دم یا روحانی علاج کو شفا کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے لیکن سوال یہ تعدہ ہوتا ہے کہ کیا دم کرنے کے لیے پیسے لینا جائز ہے آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھتے ہیں دم کا مطلب ہے قرآن پاک کی آیات یا دعاوں کو پڑھ کر کسی بیمار یا پریشان حال شخص پر دم کرنا تاکہ اللہ کے حکم سے شفا مل سکے یہ ایک نیک عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حدیث ہے مجھ سے محمد بن مسنا نے بیان کیا کہا ہم سے وہب بن جرید نے بیان کیا کہا ہم سے عشام بن حسان نے بیان کیا ان سے محمد بن سہرین نے ان سے موت بن سہرین نے اور ان سے ابو سید خضریز علیہ اللہ نے بیان کیا کہ ہم ایک پوجی سفر میں تھے رات میں ہم نے قبیلہ کے نزدیک پڑھاؤ کیا پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو پچھو ہی کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں کیا تم میں سے کوئی پچھو کا جھاڑ پھول کرنے والا ہے ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھول کرنے والا ہے اس نے اس کی شکرانے میں تیس بگریوں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا جب وہ جھاڑ پھوم کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر چانتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو صرف صورت فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا ہم نے کہا کہ اچھا جب تک ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے مطالق نہ پوٹھ لیں ان بگریوں کے بارے میں اپنی ضرب سے کچھ نہ کہو چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ صورت فاتحہ منتر بھی ہے جاؤ یہ مال حلال ہے اسے تقسیم کر لو اور اس میں سے میرا بھی حصہ لگانا اور معامر نے بیان کیا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے موک بن سرین نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری ازدلانوں نے یہی واقعہ بیان کیا خارجہ بن سلط تنظیمی اپنے جتہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر لوٹ کر جب آپ کے پاس جانے لگے تو ایک قوم پر سے گزرے جن میں سے ایک شخص دیوانہ تھا زنجیر سے بندہ ہوا تھا تو اس کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر و بلائی لے کر آئے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس شخص کا علاج کریں میں نے سورت فاتحہ پڑھ کر اس پرگرم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا تو ان لوگوں نے مجھے سو بکریاں دیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی خبر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے صرف یہی سوٹ پڑھی ہے یعنی کیا تم نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا میں نے عرص کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں لے لو قسم ہے میری عمر کی لوگ تو ناجائز جھاڑ پھونک کی روٹی کھاتے ہیں اور تم نے تو جائز جھاڑ پھونک پر کھایا ہے نیت کا درست ہونا ضروری ہے اگر کوئی اپنی محنت اور علم کے بدلے مناسب عجرت لیتا ہے تو یہ جائز ہے دام ایک میں کوئی بابرکت عمل ہے اور اس میں خلوص اور عازی ہوئی چاہیے پیسے لینے کا معاملہ نیت اور ضرورت پر منصر ہے لیکن ہمیشہ یاد اکھیں کہ اجزاء صرف اللہ کی ہاں ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیت نیتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل کو اپنی اجزاء کے لیے قبول فرمائے آمین